موسیقی تومپ راکٹ واقعہ متاثرہ خاندان کی دوسرے روز بھی ریلی اور درنا چاغے واقعہ بلوچ ننگو ناموس پر عملہ ہے ڈاکٹر نسیم بلوچ آج جولائی کی اٹارہ تاریخ ہے دن پیر اور اس وقت بلوچستان میں شب کے دس بج رہے ہیں بلوچستان افیرز کی اردو نیوز بولیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر شپوش بات گزشتہ دنوں سیکورٹی فورسز کی مبینہ راکٹ فائرنگ سے زخمی ہونے والے موسیقی جاسم کے خاندان نے دوسرے روز بھی ایک احتجاجی ریلی آئی ہی سکول چوک تم سے نکالی ریلی کے شرکانے تم مین بازار سے ہوتے ہوئے لیڈیز مارکیٹ تم پہنچ کر وہاں درنا دیا مظاہرے کے وقت تم مین بازار جزوی طور پر بند رہا درنے کے مظاہرین نعرہ بازی کرتے ہوئے سیکورٹی فورسز کی تم پکلہ چک پوسٹ کو ہٹانے کا مطالبہ آبادی پر راکٹ فائر کرنے کے واقعے کی روکتام کی جائے متاثرہ موسیقی جاسم کے خاندان کو انصاف دیا جائے بلوچ روایتوں کی پاسداری کی جائے جبکہ مظاہرین نے بعد میں پولیس داناتوں کے سامنے احتجاج بھی کیا بلوچ نیشنل مومنٹ کے چیئرمن ڈاکٹر نسیم بلوچ نے اپنے ایک بیان میں ریاستی حمایت یا ابتہ گروہوں کی جانب سے معصوم بلوچوں کے ساتھ مظالم اور جنسی حراسہ کرنے کے عمل کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان کے طول و عرض میں پاکستانی سیکورٹی فورسز اور اس کے ہواری بلوچوں کے غیرت اور ننگو ناموز پر عملہ آور ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ذلہ چاگے کے علاقے چھتر کے رہائشی گلا محمد کی کوئتہ میں پریس کانفرنس اور دل دہلانے والی داستان سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستانی آلہ کارڈیت سکوارڈ کس طرح بلوچ کی ننگو ناموز کو پامال کر رہے ہیں گلا محمد بلوچ نے پریس کلب کوئتہ میں رو رو کر بتائے کہ ریاستی حمایت یافتہ بہا سر شخص اپنے کارندوں کے ساتھ شراب کی بوتل لے کر اس کے گھر پر بار بار عملہ آور او کر اس کی آٹھ سالہ لڑکی سے زبردستی شادی کرنے کے لیے دھمکیاں دے رہا ہے متاثرہ خاندان نے اس کی شناخت بھی کی ہے جس کا نام ساقب ولد امیر عبدالخالق خالق ہے جو آجی نور محمد کا بتی جائے اور سرکاری گھارز یعنی ریاستی سکوارڈ ٹیمی ایسی کرتوت کر رہا ہے ڈاکٹر نسیم بلوچ نے کہا ہے کہ بے شک وہ اپنے خاندان کے امرہ رات کی تاریخ امفرار ہو کر کوئٹہ ضرور پہنچے ہیں لیکن بلوچ قوم ہونے کے ناتے اسے یہاں انصاف کی امید نہیں ہے مگر بلوچ قوم ان کے ساتھ ہے کیونکہ بلوچ نے ظلم برداشت کرنا چھوڑ دیا ہے اور اس کے خلاف کڑے ہونے کا فیصلہ کیا ہے کوئٹہ میں کئی بلوچ خاندان انصاف کے لیے سالوں سے احتجاج پر ہیں لیکن انصاف دور کی بات انہیں بھی احتجاج ختم کرنے کی دمکیاں دی جا رہی ہیں بی این ایم کے چیرمین نے کہا ہے کہ غلام محمد اور اس کی چھوٹی بچی کے ساتھ رو نما ہونے والا واقعہ نہائیتی دلخراش ہے ایسے مجرموں کے خلاف مضاہمت کی جائے گی کامسن بچی کے ساتھ شادی کی دھمکی اور زبردستی اغوا کرنے کی کوشش ناقابل برداشت ہے یہ ایک غیر انسانی عمل ہے اس کی مثال فرسودہ قرون وستہ کے معاشروں میں بھی نہیں ملتی ہوگی قلات منگیچر میں لیویز موبائل پر فائرنگ ایک اہلکار زخمی ایک جام بھاک منگیچر میں جوہان کراس بازار میں پرنس ہوتل کے قریب نامعلوم مسلح افراد کی لیویز موبائل پر فائرنگ دو لیویز اہلکار زخمی ہوئے اطلاعات کے مطابق منگیچر میں جوہان کراس بازار میں پرنس ہوتل کے قریب نامعلوم مسلح افراد نے لیویز موبائل پر فائرنگ کر کے دو لیویز اہلکاروں کو زخمی کر دیا جبکہ آمدہ اطلاعات کے مطابق لیویز اہلکار احمیر امزہ کو نواب گوز بخش اسپتال میں طبی انداد دی جا رہی تھی کہ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جام بھاک ہو گئے دال بندین میں غریب شخص کو حراسان کرنے والے ملزم کے گھر پر چاپا حسلہ برامت گزشتہ دنوں پریس کلپ کوئتہ میں غلام احمد سکنا چھتر دال بندین کی پریس کانفرنس کے بعد ڈیپٹی کمیشنر چاہ گئے انام الحق نے فوری نوٹس لیا محمد ساکب کی گرفتاری کے لیے رسالدار منیر احمد حسنی کی سربراہی میں لیویز کی ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں محمد ساکب پہلے ہی سے اپنے گھر سے فرار ہو گیا تھا گھر کو مقمل سرچ کرنے کے بعد آس پاس کے علاقے کو بھی سرچ کیا گیا سرچ آفریشن کے دوران لیویز نے ایک قریبی جگہ سے مختلف قسم کا اسلحہ برامت کر کے اپنے قبضے میں لے لیا ملزم کی تلاش جاری ہے کچھ کے علاقے سنی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ ایک شک زخمی کچھ کے علاقے سنی میں نصیر احمد ولد جھاگڑ خان قوم جتوی کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا اور موقع سے فرار ہو گئے زخمی کو لیویز سنی نے سیول اسپطال ڈھاڈر منتقل کر دیا جہاں زخمی کو سیول اسپطال ڈھاڈر نے تیبی امداد دے کر کوئٹا ریفر کر دیا گیا مزید نامعلوم افراد کی تلاش کے لیے سنی لیویز نے کاروائی شروع کر دی ہے کوئٹا سی ٹی ڈی کی کاروائی ایک مشتبہ شخص گرفتار گولہ بارود برامت کوئٹا کے نواہی علاقے ہزار گنجی مری کیمپ میں سی ٹی ڈی نے کاروائی کے دوران مشتبہ شخص گرفتار کر کے گولہ بارود برامت کر لیا ہے سی ٹی ڈی ترجمان کے مطابق کاروائی کوفیہ اطلاع پر کی گئی جس کے دوران مشتبہ غوظ بخش ولد علی خان مری سکنا مری کیمپ ہزار گنجی کوئٹا کو گرفتار کیا گیا مشتبہ شخص کے قبضے سے گولہ بارود برامت کیا گیا ابتدائی تحقیقات کے مطابق غوظ بخش کا تعلق قلعدم تنظیم بی ایل اے سے ہے غوظ بخش نے تنظیم کی جانب سے مختلف کاروائیوں میں بھی ملوث ہونے کا اطراف بھی کیا ہے مارگٹ میں ہونے والے ایف سی چیک پوسٹ حملے میں بھی شامل رہا ہے حملے میں بارہ ایف سی ایل کار جانبک ہوئے مزید تحقیقات چاری ہیں طوفانی بارشوں کے باعث ڈیرہ بکٹی کے متعدد گاؤں ڈوب گئے فصلوں کو نقصان بلوچستان میں حالیہ مون سون کی طوفانی بارشوں کے باعث ڈیرہ بکٹی کے نوائی گاؤں اول خام بکٹی کلی محمد رمضان بکٹی مقامل طور پر ڈوب گئے تین سو اکڑ پر کڑی فصلیں بھی سیلہ بھی پانے کی نظر ہو گئے ہیں متاثرین کلے آسمان تلے امداد کے منتظر بیٹے ہوئے ہیں بلوچستان کے ظلہ ڈیرہ بکٹی کے علاقے گوٹ اول خان بکٹی اور کلی رمضان بکٹی پہاڑوں سے آنے والے سیلہ بھی ریلے میں ڈھوب گئے گزشتہ کئی روز سے جاری مون سون کی بارشوں کے باعث ڈیرہ بکٹی کے پہاڑوں سے آنے والے سیلہ بھی ریلے متعدد دیہاتوں کو بہا کر لے گئے گوٹ اول خان بکٹی اور کلی رمضان بکٹی کے متاثرین نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ہم اس وقت ریت کے ٹھیلوں پر بے یار و مددکار پناہ لینے پر مجبور ہیں سوئی اور ڈیرہ بکٹی جانے کے لیے راستہ نہ ہونے کی وجہ سے متاثرین بھوک اور افلاس کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں پینے کا پانی دستیاب نہیں بارشوں کو کئی روز گزرنے کے باوجود زلی انتظامیہ اور نہ ہی کسی منتخب نمائندے نے تحال متاثرات دیہاتوں کا دھورا کیا جس کی وجہ سے لوگ قصد مپرسی اور بدحال زندگی گزارنے پر مجبور ہیں انہوں نے منتخب امن نوابزادہ شہزین بکٹی ایم پی نوابزادہ گوہرام خام بکٹی حکومت بلوچستان اور ڈیرہ بکٹی کی زلی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے گاؤں سے فوری طور پر پانی نکالنے کا بندوبست کریں اور مالی امداد کی جائے کوئٹا کمبرانی روڈ پر مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک شخص کا تل ملزمان فرار اطلاعات کے مطابق کوئٹا کے علاقے کمبرانی روڈ کیلی کمالو کے قریب مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک شخص محمد گل ولدے محمد حسین جامبہ کو گیا لاش کو زابطے کی کاروائی کے بعد ورسہ کے حوالے کر دیا گیا ہے مزید کاروائی متعلقہ انتظامیہ کر رہی ہے دشت کی معروف شخصیت معروف بلوچ بیورکریٹ کمبر دشتی تحصیل دار شیرجان دشتی ایس ایس بی لس بیلا دوستین دشتی کے والد کاؤدہ محمد عیسیٰ طویل علالت کے بعد کراچی کے ایک نجی اسپتال میں انتقال کر گئے مرہو محمد عیسیٰ معروف بلوچ شائر و قوم پرست قریم دشتی معروف بلوچ تاریخ دان و دانشور جان محمد دشتی میجر جمیل احمد دشتی اور معروف بلوچ تاریخ دان ڈاکٹر نصیر دشتی کے بہنوی تھے ان کی نماز جنازہ کل یعنی منگل انیس جولائی کو صبح دس بجے دشت کنچتی میں ادا کی جائے گی عالمی اور علاقائی خبریں ایران کے کلاب کسی بھی فوجی اتحاد کی تشکیل کے حق میں نہیں متحدہ عرب امارات متحدہ عرب امارات نے ایران کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کے مقصد سے ایران میں اپنا سفیر بیجنے کا فیصلہ کیا ہے متحدہ عرب امارات کے سفارتی امور کے مشیر انور کرکاش نے عالمی میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہر چند کے ان کے ملک نے امریکی فارمولے میں تعاون کے لئے اپنی آمادگی کا اعلان ضرور کیا ہے تاہم وہ علاقے کے کسی بھی ملک کو عدف نہیں بنائے گا انہوں نے کہا ہے کہ میرا اشارہ خاص طور پر ایران کی جانب ہے اور ہم نے ایران میں اپنا سفیر بیجنے کا فیصلہ کیا ہے انور کرکاش نے ایران کے ساتھ کشیدگی کم کرنے اور اقتصادی امور میں باہمی تعاون کو فروغ دینے پر بھی زور دیا ہے ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ایران کے خلاف نیٹو کی طرح عرب ممالک کے کسی بھی اتحاد کی تشکیل کی حق میں نہیں ہیں اسے قبل ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان نے اپنے ابو زہبی کے مختصر دور قموقع پر کہا تھا کہ ایران اور متحدہ عرب امارات کے معبین تعلقات کا نایا باب کل گیا ہے واضح رہے کہ گزشتہ برسوں کے دوران ایران اور متحدہ عرب امارات کے معبین تجارتی اور اقتصادی روابط برقرار تھے تہام ابو زہبی نے تہران اور ریاض کے معبین سفارتی تعلقات کے ختم ہونے کے بعد سعودی عرب کی پالیسی پر عمل کیا اور ایران کے ساتھ سیاسی تعلقات کو سفیر کی سطح سے کونسل جنرل کی سطح پر تبدیل کر دیا سرلنکہ کے نئے صدر کے لیے پارلیمنٹ میں ووٹنگ سے قبل امرجنسی نافذ سرلنکہ کے قائم مقام صدر رانیل وکرما سنگے نے رات گئے سیاسی و معاشی بہران سے متاثرہ جزیرہ نمہ ملک میں امرجنسی نافذ کرنے کے حقامات جاری کر دیئے غیر ملکی خبرسان ادارے کی رپورٹ کے مطابق ملک میں ہنگامی حالات کے نفاظ کا مقصد اس ہفتے کے آخر میں نئے صدر کے انتخاب کے لیے پارلیمنٹ میں ہونے والی ووٹنگ سے قبل بد امنی کو روکنا اور امن و امان کی صورتحال کو قابو میں رکنا ہے سرلنکہ کے مشکل صورتحال سے دو چار رہنماؤں نے اپریل کے بعد سے اب تک کئی مرتبہ ملک میں ہنگامی حالت کی نافذ کی ہے جبکہ حکومت کی جانب سے شدید معاشی بہران اور آشیاء ضروریہ کی مسلسل قلت سے نمٹنے میں ناقامی کے خلاف عوامی مظاہروں نے شدت اختیار کر لی تھی انگامی حالت کے نفاظ سے متعلق جاری نوٹیفیکشن میں کہا گیا ہے کہ عوام کی سلامتی امن آمہ کے تحفظ اور کمیلٹی کی زندگی کے لیے ضروری سامان اور خدمات کی فرامی کے مفادات میں ایسا کرنا مناسب ہے وزیر عظم رانیل وکرما سنگھے نے گزشتہ افتہ انگامی حالت کا اعلان کیا تھا جب صدر گوٹا بایا راجہ پک سے اپنی حکومت کے خلاف عوامی بغاوت سے بچنے کے لیے ملک سے فرار ہو گئے تھے لیکن اس اعلان کا بازابتہ طور پر نوٹیفیکشن جاری نہیں کیا گیا تھا اتوار کے روز رات کے رانیل وکرما سنگھے جنہوں نے پندرہ جولائی کو قائم مقام صدر کے طور پر الف اٹھایا تھا ایک بار پھر ہنگامی حالت کا اعلان کیا ہے جبکہ اس اعلان کی مقصوص قانونی دفعات کا حکومت کی جانب سے اعلان ہونا بھی باقی ہے پچھلی مرتبہ ہنگامی حالت کا نفاظ لوگوں کو گرفتار کرنے حراست میں لینے نیجی املاک کی تلاشی اور عوامی احتجاج کو قابو میں رکھنے کے لیے فوج کی تایناتی کے لیے کیا گیا تھا پیر کی صبح ملک کے تجارتی دار الحکومت قلمبو کی صورتحال پر امن رہی جبکہ گاڑیاں اور پیدل چلنے والے شہری سڑکوں پر دیکھے گئے سنٹر فار پالیسی الٹنیٹیوز کے سینئر محقق بھوانی فون سیکہ نے حکومت کے اقدام پر رد مل دیتے ہوئے قائے کہ ہنگامی حالت کا اعلان کرنا حکومت کا تیشدہ عمل بن چکا ہے بھوانی فون اسکہ نے کہا ہے کہ یہ اقدام ماضی میں غیر محصر ثابت ہوئے ہیں گوٹا بایا راجہ فق سے گزشتہ ہفتے اس وقت مالدیپ اور پیرسنگا پھور پرار ہو گئے تھے جب ایک ہفتے قبل لاکھوں حکومت مقالب مظاہری ان کولمبو کی سڑکوں پر نکل آیا اور ان کی سرکاری رہائش کا اور دفتر پر قبضہ کر لیا تھا پالیمنٹ نے جمعہ کو گوٹا بایا راجہ فق سے کا استفاہ منظور کر لیا تھا اور بدھ کے روز ووٹنگ کے ساتھ نئے صدر کے انتخاب کا عمل شروع کرنے کے لئے اجلاس طلب کر لیا تھا بھران زدہ قوم کو کچھ ریلی فرام کرنے کے لئے اہندن کے ایک ہی بے موصول ہوئی ہے رانیل وکرمہ سنگے جو چھے بار ملک کے وزیر آزم بن چکے ہیں جنہیں گوٹا بایا راجہ فق سے کا حلیب سمجھا جاتا ہے مستقل صدر کا اہدہ سمال لے کے سر پہرست امدواروں میں سے ایک ہیں لیکن مظاہرین ان کی رخصتی کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں اس لئے ان کے صدر منتخبونے کے صورت میں ملک میں مزید بد امنی کا خطشہ ہے مرکزی اپوزیشن جماعت سماگی جنہ بالا ویگایا پارٹی کے رہنما سجید پریما دھا سابی صدارت کا اہدہ حاصل کرنے کی دوڑ میں شامل سرکردہ رہنما ہیں جبکہ ان کے ساتھ حکمرہ جماعت کے ایک سینئر قانون ساز دلاس الہاب پھروما جوماس میڈیا کے وزیر اور کابینہ کے ترجمان کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں وہ بھی صدارتی اہدہ کے امدوار ہیں یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں یہ بلوٹن آپ تک پہنچائی ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر تکمبر مالک بلوچ مجھے بلوچستان افیس کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے شب بخیر